ایہ کناہ الرحیت نتعین ایہ دنہ سراغ المزدین سراغ اللذین ایمتا عریہم غیر المکلوب عریہم ملکاللی ہمارے سسلائے میں صاحب سے سورہ فاتحہ کی تفصیح چل رہی ہے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ ان ابتدائی طورتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نامر فرمائی اس صورت میں سات آیتیں ہیں جس کی ابتدائی تین آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنگا سے مطالق ہیں اور آخر کی تین آیتیں بندے کی ہدایت سے مطالق ہیں اور درمیان کی چوتھی آیت اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے ہے اور ایک حصہ بندے کی دعا کے تعلق سے ہے یعنی درمیان کی چوتھی آیت آخر کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور آخر کا تعلق بندے سے ہے اور ایک حدیثِ قصی میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ حدیثِ قصی میں سورے پاکیاں کو نماز آئے کہ ازاد عبادت تعالیٰ نے بندوں کو ایک نماز دی جس میں سات آیتیں ہیں تو اس کی تین آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ سے مطالق ہیں اور تین آیتیں بندوں کی ہدایت سے مطالق ہیں اور ایک آیت اس میں بندے اور اللہ کے درمیان میں مشترک اس حدیث کا مقہوم کی تریجے سے برحال ہم نے تفقیر بہن کی تھی کہ اس آیت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مان رہا ہے کہ اے اعضاء مجھے سیدھے راستے کی ہدایت آتا بجمع ہدایت کا مقہوم بہت عام ہے ہدایت کا مقہوم جیسے کہ میں نے پہلے ہفتے بہت تفقیر کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ یہاں پر ہدایت کا مقہوم بہت عام ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک عام اللہ تعالیٰ کو بھی ہدایت کہتے ہیں جیسے کہ ازاعت بارکالہ نے ساری مقہوم کے لیے ساری انسانیت کے لیے وہ ہدایت پرائی کہ وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں اپنے اپنے ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں یہ بھی ہدایت ہے اور ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ امی آنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیتے ہیں وہ ہدایت جو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جو اس ہدایت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظیق قابل کرتا ہے اور یہی وہ ہدایت ہے جس پر صلاح اور کاملانی اور دنیا اور آخرت کی کاملانی منحضر ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے بندہ کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرنا پھر آگے کہنا ہے کہ صراط اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں بندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہ وہ صراط مستقیم جن پر چلنے والوں پر جس راجتے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا پھر دوسری دیکھا اس کی تصدیل وحیل کی کہ وہ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ وہ آمدی آئیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ حمومت منین ہیں صدیدین ہیں شہدہ ہیں ساجدین ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلے اور صراط مستقیم پر چلنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام سے نوازا تو اس میں مفسرین نے اس بات کی طرف بھی اشارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم کو ذکر کرنے کے بعد ان لوگ کا ذکر کرنا جو صراط مستقیم پر چلے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ ہدایت کا مردان ہونا ہے اور ہدایت کے مردان ہونے میں جس طریقے سے اس کو کتاب کی ضرورت ہوتی ہے کلام اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو ایک پیغمبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک چلانے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو صراط مستقیم پر چلائے جو اس کو کلام اللہ کی مرشنی میں اس کی رہنمائی فرمائے انبیاء ستجلین شہدہ صلحہ کی طرف اشارہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے نکتہ بہم کیا ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر چلنے والوں پر جس راستے کے چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا غیر المرخوبی علیہم وللظوالیم نہ کہ ان لوگ کا راستہ جن پر آپ کا وزن نازل کیا یہاں دولت استعمال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک مرخوبی علیہم اور ایک غالیم اس میں بھی فرق ہے غیر المرخوبی مرخوبی علیہم ان لوگوں پر کہتے ہیں جنہیں سیدھا راستہ معلوم تھا لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنی نفتانی خائشات کی بنیاد پر اپنی نفتانی شرارت کی بنیاد پر اس راستے کو ترک کیا یعنی ان کے پاس صندوق دارے کی طرف سے رہنمائی تھی ان کے پاس صندوق دارے کی طرف سے ہدایات تھی ہدایات کے اصباب تھے لیکن انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنی نفتانی خائشات کی بنیاد پر اپنی نفتانی شرارت کی بنیاد پر اس راستے کو نظرانداز کیا اس راستے کو چھوڑا ان کی نیت ہی اس راستے کو ترک کرنے کی تھی ان کی نیت ہی اس راستے کو نظرانداز کرنے کی تھی جس کی مثال سختے بڑی یہود ہیں جس کے سختے بڑی مثال یہود ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہتا ہے کہ یہود اللہ کے رضی آلہ وسلم کو ایسے پہچان دیتے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے جسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے ایسے یہود اللہ کے نبی آلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی مراد نبی ہے جن کی حضرت علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام نے ہمیں خوش قبلی دی تھی جن کے بارے میں توراہ میں ذکر کیا گیا ہے جن کے بارے میں انجیر میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہود اہل کتاب تھے ان کے بعد کتاب موجود تھی اللہ سے کلام موجود تھا جس میں حضور اکنم سے قضاء اور نشانیاں بیان کی گئے خوب واضح طور پر اور نشانیاں کی دور پر نشانیاں کی وجہ سے یہود قضاء جنگے آلہ وسلم پہچانتے تھے یاری خونہ کبہ یاری خونہ ابنا آہم کہتا ہے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اپنے مولاد کو پہچانتے ہیں ایسے یہود پہچانتے تھے لیکن چودرہت کی وجہ سے کہ یہ تو دوسرے خاندان نہ آگے یہ تو دوسرے علاقے میں آگے اس کودرہت کی وجہ سے یہود نے اللہ علیہ السلام کا انکار کیا اور دوسرے لئے اس سمان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَسْغَالِينَ اور نَا مُلُوک راستہ جو ڈُمْغَا ہوئے یعنی وہ لوگ جن کے پاس سیدھا راستہ تھا اور انہیں اس سیدھا راستے پر چلنے کی نیت بھی کی لیکن وہ اس راستے میں مُلُوک کرتے چلی گئے ان کی نیت دھوکرانی کی نہیں تھی ان کی نیت کہہ ان کی نیت دھوکرانی کی نہیں تھی لیکن وہ اس راستے میں اس قدر آگے پڑھتے چلے گئے اس قدر آگے پڑھتے چلے گئے کہ وہ تفریق کے شکار ہو گئے مُلُوک کے شکار ہو گئے کہ اس کی سب سے بڑی مزار نسارہ ہیں عیسائی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیقہ علیہ السلام کے اتنا احترام کیا اتنی عظمت کی کہ احترام کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے درجہ میں لیا ہے اور وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی اولاد سالسوں من سلاسہ کہ یہ وہ تیس رہے ہیں تین میں سے تیس رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام بیٹا قرار دے دیا حالت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَبْ لِكُنْ لَهُ وَلَدْ کہ اس کے لئے کوئی وَلَدْ نہیں ہے اس کے لئے کوئی اولاد نہیں ہے نہ کسی نے اس کو جناب نہ کوئی اس سے جناب گیا نہ کسی نے اس کو پیدا کیا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا یہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی صفت ہے لیکن انہوں نے غلو میں محبت میں اور اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی آلومت کرتے ہوئے اتنا آئی اوپر سے چڑھے گئے کہ وہ بھی گمڑائی کی طرف پہنچ گئے ابھی گمڑائی کی طرف کہنے ہم کسی چیز کو اپنے محبت میں اپنے محبت میں اس کو منتبیت کر سکتے ہیں ہم نے محبت میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت علیہ السلام کی محبت میں ان کو اتنا ملوک کرتے چلے گئے اتنا ملوک کرتے چلے گئے کہ حضرت علیہ السلام کی درجے میں پہنچا دیا اور حضرت حضرت اکرام صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی درجے میں پہنچا دیا یہ وہی چیز ہے جو عیسائیوں کے اثر پائی جا رہی تھی یہ وہی چیز ہے جو کچھ زمانے میں اللہ سبر کارا ہے اللہ سبر کارا ہے امیم